مجھتا چار نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے سمجھا یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کی دینی تاریخی سیاسی پسمنظر کیا ہے حیثیت کیا ہے اہد بہہد کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بات اس دائرہ میں داخل ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی اس وقت عالمی منظرنامے میں اس وقت جو اہد حاضر کی سیاست ہے اس کے تناظر میں اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رنما ہوئی ہیں دنیا کے سٹیج پہ کہاں کھڑے ہوئے مسلمان اور اس وقت کس حیثیت میں ہیں جب ان سے یہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں پر جو عالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے قبضی کی بنیاد پر ریاستیں قائم کی تھی وہ دور ختم ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا اس دور میں مسلمان کہاں کھڑے تھے اور پھر مسئلہ فلسطین میں کیا تبدیلیاں واقع ہیں میں نے یہ سب براز نفسی اس لیے کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کردوں کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو یہ جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے مقامی مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ عالمی پس منظر میں پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اطمام حجت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اقدامات کیے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سرزمین بھی فتح ہو گئی اور بہت سے دوسرے علاقے بھی فتح ہو گئے ان کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھتی تھی اب صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے گویا ان کی میراس تھی یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اقدام کیا اس کا جواز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر پیش کیا گیا پیغمبر نے اس کے لیے اپدائی اقدامات کیے انہوں نے ان کو پایا ہے تکمیل تک پہنچا دیا یہ سرزمین فتح ہو گئی اس کے ساتھ دوسرے بہت سے علاقے فتح ہو گئے بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو مشرقی بازنتینی سلطنت بھی اور اس کے ساتھ ساسانی سلطنت بھی اپنے تمام مقبوضات کے ساتھ گویا اب اسلامی سلطنت بن گئی یہ اب مسلمانوں کی سلطنت بن گئی پھر ہم نے یہ بتایا کہ اس سارے عرصے کے دوران میں ایسا نہیں ہوا کہ مغربی قومیں کہیں خاموش بیٹھی رہی ہوں انہوں نے کوشش کی کہ فلسطین کو خاص طور پر دوبارہ حاصل کیا جائے اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ ان کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے یعنی مسیحیوں کے لیے بھی وہ ایک مقدس مقام ہے سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے وطن ناصرہ سے وہیں آئے تھے انہوں نے کوہ زیتون سے نیچے اتر کر اسی یروشلم میں دعوت دی تھی یہی وہ شہر تھا کہ جس میں ان کو سلیپ دینے کی کوشش کی گئی اسی میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی والدہ جن کو وہ مادر خدا کہتے ہیں وہ بھی اسی شہر میں مدفون ہے ان کے بہت سے مقدس مقامات ہیں جو ان کی تاریخ سے وابستہ ہیں تو انہوں نے دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی دس سو ننانمے میں وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور پھر کموں بیش ایک سو سال تک وہاں یروشلم میں مسیحی سلطنت قائم رہی گیارہ سو اسٹاسی میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا یہ ساری داستان سنانے سے مقصود یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان برابری کی سطح پر کھڑے تھے بلکہ بڑی دیر تک برطری کی سطح پر کھڑے رہے اور وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے باوصف کے بہت سی جگہوں پر ازمیلال ہو چکا تھا یعنی سیاسی وحدت بھی کمزور ہو چکی تھی اب باسیوں کی خلافت بھی اب حارون اور مامون کے زمانے کی خلافت نہیں رہی تھی اس سب کے باوصف وہ اس میں کامیاب ہو گئے جگہ جگہ ان کے ہاں مختلف صوبے آپ کہہ لیجئے یا مختلف علاقے یا مختلف خطہ حائے عرض جو مسلمانوں کی بڑی سلطنت کا حصہ تھے ان میں سلاتین کی حکومتیں قائم تھی یعنی لوگ خود مختار ہو چکے ہوئے تھے لیکن علامتی طور پر یا مذہبی لحاظ سے ایک سیاسی وحدت خلافت کی صورت میں مانی جاتی تھی اور یہی سبب ہے کہ اس کے بعد جب عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اس خلافتی کی خلط خود پہن لی یہ بھی اس لیے بتانا مقصود تھا کہ طاقت ایک طرح سے دوبارہ حاصل ہو گئی اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس وقت طاقت کے حصول کے جو کچھ بھی ذرائع تھے ظاہر ہے وہ علم میں ہوتے ہیں وہ وسائل میں ہوتے ہیں وہ اسباب میں ہوتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ متفاوت نہیں تھے لیکن پھر سولویں صدی کے وث سے ایک نئی دنیا پیدا ہونا شروع ہوئی ادھر تو اس محلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اس کے اسباب آپ کو میں نے بتایا تھے کہ تین ہی بنیادی طور پر ہوتے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں جمع ہو گئے یعنی علم اور اخلاق کے لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج پستی میں گرتے چلے گئے ان کے ہاں مذہب اور اپنے دین کے معاملے میں وہ یکسوئی نہیں رہی جو کسی زبانے میں ان کا ترہ امتیاز تھا اور سیاسی وحدت تو منتشری تھی لیکن بہرحال اسمانیوں نے اس کو کسی حد تک سہارہ دے رکھا ہوا تھا ادھر سولویں صدی کے وث سے مغربی قوموں نے بیداری کی طرف قدم بڑھایا ان کے ہاں میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ریفارمیشن ہوئی یعنی اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی ان کے ہاں کیونکہ مذہب کا نحاب قائم تھا پاپائیت کا ایک پورا ادارہ تھا اور کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے ایج افید تھی منبع الہام مذہبی شخصیتوں کی عزت ان کا احترام ان کے احکام ہر آدمی مانتا تھا اور قلیسہ اسی طریقے سے حکومت کر رہا تھا جس طریقے سے بادشاہ حکومت کر رہے تھے یہ ایک بڑی غر معمولی صورتحال تھی جس میں تبیلی آنی شروع ہوئی پہلے کیا ہونا تھا وہی ہوا جو ہونا چاہیے کہ مذہب اور مذہبی اقتدار کے حاملین چیلنج ہوئے مذہب بہتی ایک نظریہ کے نہیں بلکہ جس طرح کہ اس کا ظہور مذہبی اقتدار میں ہو رہا تھا وہ چیلنج ہوا اصلاح مذہب کی تحریک چلی میں نے ارز کیا تھا کہ اس کا مرکز زیادہ جرم نہیں گا پھر اس کے بعد رینیسنس کی تحریک اٹھی یعنی احیاء علوم اپنے علم اور علم کی بنیادیں تلاش کی جائے یونان سے رشتے استوار ہوئے اسی طرح سے مسلمانوں نے جو کچھ علوم کے تراجم کیے تھے ان سے لوگوں کی دلچسپی بڑی یونیورسٹیوں میں معاملات اس طریقے سے ہونے لگ گئے کہ جس میں اب گویا کلیسہ کنٹرول نہیں کر رہا تھا یا کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا تو رینیسنس احیاء علوم کی تحریک اٹھی اور پھر اسی کے بطن سے وہ چیز پیدا ہوئی جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں سائنٹیفک ریولوشن نے دنیا تبیل کر دی یعنی علم کی بنیادیں تبیل ہو گئیں سوچنے کے انداز تبیل ہو گئیں ایجادات کا ایک امبار لگنا شروع ہو گیا اب گویا آپ کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے توازن میں بنیادی طور پر تبیل ہی آنی شروع ہو گیا آپ خود اندازہ کیجئے نا کہ یہ جو آج کے ہتھیار ہیں جو آج کے جہاز ہیں جو آج کی بحریہ ہے ذرا تقابل کر کے دیکھئے تو قدیم زبانے میں تو یہی ہے نا کہ کوئی چھوٹا سا ایک ہتھیار آپ کے پاس زیادہ ہو گیا یا آپ نے کچھ فوجوں کو بہتر منظم کر لیا یہ تو زمین و آسمان کا فرق تھا جو واقع ہونا شروع ہو گیا پھر اس کے ساتھ میں نے مخصر طور پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ یہ جو قومیں تھیں اگرچہ آپ انگلستان کو دیکھئے تو کیا ہے یہ چزیرہ ہے چھوٹا سا لیکن یہ لوگ نکلنا شروع ہوئے سب سے پہلے پرتگیزی نکلے ہسپانوی نکلے اور انہوں نے نئی دنیا دریافت کی امریکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے لوحک میں جو ممالک ہیں اسی طرح سے آپ باد میں دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں کے اوپر بھی ان کی کالونیا قائم ہونا شروع ہو گئی بنا رہے ہیں نئی دنیا جب بنتی ہے تو اس کے وسائل ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ آپ کو میسر آتا ہے ایک حوصلہ آپ کو ملتا ہے جب باقی اقوام نے یہ دیکھا تو وہ بھی نکلے اور وہ مغربی اقوامی تھی یعنی بلندیزی نکلے فرانسیسی نکلے خود انگریز نکلے اور انہوں نے بھی جا کے کہا کہ اس بیتی گنگا میں ہاتھ دونا چاہیے پھر وہ کشمکش ہوئی جس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں کہ سترہ سو چھتر میں جب امریکہ کو آزادی حاصل ہو گئی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہمارے لئے ختم ہوئی تو طاقت قوت کا حصول علاقوں کا اسی طریقے سے تجارتی مواقع تلاش کرنے کا یہی طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں اور نئے علوم بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو اب میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اگر یہ تو پندرمی صدی میں ہو گیا تھا کہ سواحل کی حد تک بہت جگہوں پر اپنا اثر و اقتدار یہ لوگ کام کر چکے تھے باسکوڑے گاما وغیرہ ہمیں معلوم ہے کہ سمانے میں ہندوستان تک پہنچ گئے تھے تو مشرق بعید کے علاقے درمیان کے جزیرے اسی طریقے سے جو افریقہ کا جنوبی حصہ ہے ان میں اثر و رسوخ پہلے سے موجود تھا پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ادھر تو معاملات ختم ہو گئے ہیں تو اپنی نو آبادیات ادھر اب تلاش کی جائے تو انگریز ہندوستان میں پہنچ گئے آپ کے علم میں ہے کہ یہاں مغلوں کی سلطنت قائم تھی وہ سلطنت آہستہ تحلیل ہوتی چلی گئے اور اٹھارہ سو ستامن کے بعد وہ یا ایک طرح کا یہاں کا اقتدار منتقل ہو گیا ان کو عملی طور پر منتقل اگرچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر پہلے ہی وہ یہ حیثیت اختیار کر چکے ہوئے تھے اور مغل بادشاہ کی حیثیت بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دلی کے باہر اور پالم تک اس کی شاہی تھی باقی سارے ہندوستان میں اثر اقتدار انگریزوں کا قائم ہو چکا ہوا تھا تو یہاں پر بھی وہ ایک لحاظ سے گویا ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت ہندوستان چھوٹا ملک نہیں تھا اس زمانے کے ہندوستان کا اگر آپ تصور کریں ادھر برما تک آسام تک اور ادھر افغانستان تک یعنی یہ پوری کی پوری بڑی سلطنت یہ بھی ان قبد مشرق بعید کے بہت سے ملک ہیں جن میں انہوں نے اپنے اثرات قائم کر لیے ہوئے تھے بعض جگہوں پر بلواستہ بعض جگہوں پر بلاواستہ یہ چیز بھی قائم ہو چکی ہوئی تھی البتہ سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں جو علاقے تھے ان کی طرف ابھی طاخت نہیں ہوئی تھی اور سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت بھی تھی اس محلال اس میں بھی آ رہا تھا اور یہ جو دوڑ شروع ہوئی یعنی احیاء علوم کا معاملہ ہوا نئے طریقے ایجاد ہوئے نئے افکار پیدا ہونا شروع ہو گئے صرف یہ ہی نہیں ہوا کہ علم کے اس نئے نکتہ نظر نے اسلحے میں اور مادی وسائل میں بہت کچھ تغیر پیدا کر دیا نئے افکار پیدا ہوئے مذہب کے بارے میں فکر کے بارے میں منبع الہام اس طریقے سے مذہبی کتابیں پیغمبر اسی طرح سے مذہبی شخصیات نہیں رہیں انسان یہ بنیادی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا اس سے پہلے گوڈ سینٹر دنیا تھی اب گویا مین سینٹر دنیا بن گئی مذہب جن کو ہم یہودیت کہتے ہیں نصرانیت کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں ہندومت کہتے ہیں ان کے بجائے ہومنزم یہ گویا مذہب کی جگہ لینے لگ گیا نئے افکار سیاست میں پیدا ہوئے معاشرت میں پیدا ہوئے فطرت کی بحثیں ہوئیں اثرات کیا ہوتے ہیں انسانی اکل کو کیا اہمیت حاصل ہے وہ بھی مرکزی لحاظ سے گویا فیصلہ کون آثورٹی بنتی چلی گئی تو ایک جانب افکار میں یہ تبیلیاں ہو رہی تھیں دوسری جانب قوت اور طاقت کے مراکس بدل رہے تھے تو نئی قوتیں نئی قوتوں کی اپنی فراوانی کے ساتھ جو ان کو حاصل ہو رہی تھی اب دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی تھی تو اس میں میں نے ارز کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک آخری حصار تھا وہ کسی حد تک قائم تھا اگرچہ اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا ہوا تھا لیکن جیسے ہی خود مغربی قوموں کو اندر سے ایک چیلنج پیش آیا یعنی وہ پاہر سے نہیں آیا ہماری طرف سے نہیں آیا ایسے نہیں کہ ہندوستان سے یا مشرق وعید کے ملکوں سے یا سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آیا ہو جرمنی کی طرف سے اقدام ہوا بلکہ کہ پدا تو آسٹریہ ہنگری کی طرف سے ہوئی تو یہ اندر سے ایک چیلنج پیش آیا اور اس کے نتیجے میں پہلی جنگی عظیم پہلی جنگی عظیم میں سببندی ہوئی اس سببندی میں اگر ایک طرف برطانیہ تھا فرانس تھا اسی طرح روس تھا بلکہ اس وقت تو اٹلی اور جاپان بھی تھے اور بعد میں امریکہ بھی آ گیا آخری سال میں تو ایک طرف وہ سببندی ہوئی جس کو اتحادی کہا جاتا ہے دوسری طرف جو سنٹرل پاورس تھیں یعنی مہوری طاقتیں ان میں جرمنی اور آسٹریہ ہنگری تو موجود تھے ایک مرحلے پر آ کر ترکی یا سلطنہ تثمانیہ بھی شامل ہو گئی یہ اصل میں وہ مون ہے جس کے بعد یہ نئی دنیا بنی ہے جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ کر ان مسائل کے بارے میں غور کیا جائے یعنی وہ نئی دنیا بنی کب اس اقدام کے نتیجے میں آپ کے علم میں ہوا کہ محمد علی جوہر نے ایک بڑا تفصیلی سلسلہ لکھا تھا کہ ترکوں کا انتخاب کے عنوان سے انتخاب کیا نہ انہوں نے وہ اتحادیوں کے ساتھ بھی جا سکتے تھے غیر جانبدار بھی رہ سکتے تھے شروع میں غیر جانبداری کا تاثر دیا انہوں نے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ کو جب پڑھیں کہ درون خانہ باز معاملات چل رہے تھے اب گویا یوں سمجھ لیے کہ وہ برطانیہ عزمہ جس کی سنتنت میں سورج عروب نہیں ہوتا تھا جس کے مقبوزات بہت بے پناہ ہو چکے تھے جو ہندوستان میں بھی حکومت کر رہا تھا وہ برطانیہ عزمہ اور اس کے اتحادی ان کے مقابل میں سلطنت عثمانی آگئی تو اس طرح جو معاملات اس سے پہلے ذرا پردوں میں چھپے ہوئے تھے وہ بالکل بیدان میں آ کر نمائی ہو گئے یہ طاقتیں جو طاقت حاصل کر چکی تھی جس مقام پر پہنچ چکی تھی اب مقابلہ اس کے ساتھ تھا اور دنیا کی ایک بڑی سلطنت یعنی برطانیہ عزمہ یہ اگر ہمارے علاقوں کے حوالے سے دیکھیں تو قیادت کر رہا تھا اس سارے معاملے کی یعنی اگرچہ اگر آپ یورپ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ فرانس کا کیا کردار تھا روس کا کیا کردار تھا بعد میں امریکہ نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا لیکن ہمارے لئے تو یہی صورتحال تھی اور اس میں یہ دلچسپ چیز بھی تھی کہ ادھر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ لڑائی جاری تھی یعنی مہوری طاقتوں کے ساتھ شامل ہو کر جرمنی اور آسٹریہ ہنگری کے ساتھ شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ برطانیہ کے خلاف فرانس کے خلاف یا اتحادیوں کے خلاف لڑی رہی تھی اور ادھر برطانیہ کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے فوجی بڑھتی ہو رہی یہ صورتحال تھی اس وقت اس طرح کی صورتحال میں وہ جنگ اس نتیجے تک پہنچی اس میں شکست ہو گئی یعنی انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اور انیس سو اٹھارہ میں شکست ہو گئی میں نے یہ بتایا تھا کہ انیس سو سترہ میں نومبر انیس سترہ میں غالباً اعلان بالفور ہو گیا تھا اعلان بالفور کیوں ہوا جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میگانی میں لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو انگریزوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے عربوں کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے بلکہ اب تو بعض تاریخی دستویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ساتھ اس طرح کے بعض وعد وعید بھی کیے گئے کہ ایک عرب سلطنت علاق سے قائم کر دیں گے ہم عثمانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ عثمانیوں کے عملداری میں جتنے علاقے تھے ان میں جتنی قوتیں بھی مضاہم ہو سکتی تھیں ان سب کی انہوں نے درون خانہ مدد کی کئی قسم کے معاہدات باز تحریری باز زبانی باز یقین دہانیاں یہ بھی پس منظر میں ہو رہی تھی جنگ بھی جیتی جا رہی تھی تو یہود نے بھی اس میں کردار ادا کیا یعنی برطانیہ عظمہ جو جنگ لڑ رہا تھا اس میں خود اس کے اپنے ہاں یہود موجود تھے اس کی پارلیمان تک میں موجود تھے ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے تھے تو انہوں نے اس موقع کو اوپر یہ اعلان کیا کہ جس طرح سے ہم عربوں سے بعض وعدے کر رہے ہیں اسی طرح کا ہم آپ سے بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ فتح ہوگی تو یہاں یعنی فلسطین میں یہود کا ایک قومی وطن قائم کر دیا جائے گا یہ ایک اجنبی سی تعبیر تھی قومی وطن یعنی کوئی ریاست ہونی چاہیے قومی وطن قائم کر دیا جائے گا موجودہ زمانے میں جو قومیت کی بنیاد پر یا وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بن رہی تھی ان کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اجنبی ست تصور تھا بہران بہلازم بارفول میں نومبر میں یہ بتا انیس سو سترہ میں یہ اعلان کر دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فریب دیا گیا یا دھوکہ کیا گیا وہ تو ہوئی رہے ہوتے ہیں بس منظر میں تو جو فریب ہو رہے ہوتے ہیں اللہ رب و خدا وہ تو ہوئی رہے ہوتے ہیں معاہدے بھی ہو رہے ہیں کسی کو آپ ایک چکمہ دیتے ہیں دوسرے کو دوسرا دیتے ہیں جنگ میں یہ چیزیں تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی کی اور اس کے بعد جب فتح ہو گئی تو فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بادہ پورا کرنا شروع کر دی اس میں پھر یہ جو جمعیت اقوام بنائی گئی یہ در حقیقت فاتحین تھے جنہوں نے یہ خیال کر کے کہ ہمیں اندر سے چیلنج در پیش ہے وہ اندر سے چیلنج تھا نا جو آسٹریہ اور ہنگری اور جرمنی کہ اقدام کے نتیجے میں پیش آیا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی یعنی کرونوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے مارے گئے لوگ عورتیں بیوہ ہو گئیں یورپ کی پوری معیشت بلکل زمین بوس ہو کے رہ گئی بہت سے ملکوں سے اپنا سازو سامان سمٹنا پڑا اس کے نتیجے میں تو اب اس کو کیسے روکا جائے یعنی یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے جمعیت اقوام یا لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کر دیا گیا جو کچھ بھی انہوں نے اہد معاہدے کیے تھے اب وہ گویا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں وہ دور تو اب ختم ہو رہا ہے کہ جس میں آپ سلطنتیں قائم کریں اور آپ جائیں اور جا کر وہاں پر جیسے ہندوستان میں وہ حکومت کر رہے تھے یا افریقہ کے بعض ملکوں میں حکومت کر رہے تھے الزائر میں فرانس حکومت کر رہا تھا یا جس طرح امریکہ میں ایک زمانے میں انہوں نے حکومتیں اپنی قائم کرنے کی صحیح کی تھی وہ دور تو اب گزر گیا ممکن نہیں ہے اس وجہ سے آپ کوئی عالمی نظم ایسا قائم کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری سعادت بھی قائم رہے اور بدلے ہوئے حالات میں یا نئے تصورات میں اس کی گنجائش بھی پیدا ہو جائے نئے تصورات میں بتدریج دنیا اس جانب بڑھ رہی تھی کہ علاقوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے اسی کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ انیس سو اٹھائیس میں یہ بین الاقوامی قانون میں مان لیا گیا کہ اب کسی علاقے پر کسی کا قبضہ قانونی نہیں کسی علاقے پر ظاہرہ علاقے کو متین کریں گے تو علاقے کیسے متین ہوں گے ان کو بہرحال قومی ریاستوں کی صورت دینی پڑے گی یہ فلان قوم کا ملک ہے اب وہ قومیت کی بنیادیں کیا ہوں گی یعنی کیا نسلی ہوں گی کیا وہ وطنی ہوں گی نسلی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو الگ الگ کرنا ممکنی نہیں رہا ہوا تھا ہر جگہ پر دوسری نسلوں کے لوگ جا کے آباد ہو چکے ہوئے تھے ہندوستانی کو آپ دیکھ لیں یعنی کیا اب وہ صرف ہندو رہ گئے تھے کیا کشتری رہ گئے تھے کیا بیش رہ گئے تھے کیا برہمن رہ گئے تھے تو دنیا بڑی مختلف ہو چکی ہوئی تھی تو اس میں وطن کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہو رہا تھا جس وقت آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا ایک اور نتیجہ ہے اور لازمی نتیجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قومی ریاستیں اگر وجود میں آتی ہیں تو پھر ہر قوم کا حق کے خود ارادی بھی تسلیم کیا جائے گا وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حکومت قائم کر لیں گے تو بنیادی حقوق قوموں کا حق کے خود ارادی قانون کی حکمرانی اور پھر جمہوریت اس طرح کے تصورات بھی اب گویا عالمی سطح پر مانے جا رہے تھے اس کے پیچھے بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے کام کیا جس طرح ہمارے ہاں مذہب میں تصورات قابیرات یہ سب دیرے بیس ہیں تو مغرب میں بھی کموں بیش دو تین سو سال یہ چیزیں دیرے بیس آئیں اور ان میں بہت کچھ نئی دنیا وجود میں آگئی یعنی معاملہ صرف یہی نہیں ہوا کہ نئے جہاز بن گئے اور آپ کا کمپیوٹر آگیا اور یہ کیمرے ایجاد ہو گئے اس کے ساتھ سوشل سائنسز میں بھی نئے نئے تصورات نے دنیا کو گریفت میں لے لیا اب آپ اس وقت دیکھتے نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر مثلا ایک تقریر کرے جمہوریت کے خلاف یا قانون کی حکمرانی کے خلاف یا قوموں کے حق کے خود ارادی کے خلاف لوگ مو نوش لیں گے یا اسی طریقے سے بنیادی انسانی بنیادی انسانی حقوق نہ صرف یہ کہ بعد میں اقوائم متحدہ کی چارٹر کا حصہ بنے بلکہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر دستور ان کی زمانت دیتا ہے آپ کا تمام عدالتی نظام اس کے اوپر قائم ہوتا ہے ان کے بارے میں قیع کیا جاتا ہے کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی آئین کی چیز بھی ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا یا عدالتیں اس کو یہ سب تصورات پیدا ہو رہے تھے تو یہ تصورات باطن میں کیے گئے معاہدات فتح کے نتیجے میں جو حیثیت آپ کو حاصل ہوئی ان سب نے مل کر یہ موقع پیدا کر دیا کہ ایک نیا عالمی نظم بنایا جائے تو وہ کوشش کی گئی وہ عالمی نظم جب بنانے کی کوشش کی گئی تو اس دوران میں اسی لیگ اف نیشنز نے برطانیہ کو منڈیٹ دے دیا منڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اب ایک قابض طاقت کی حیثیت سے فلسطین کو یا عرب علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کرنا چاہتا یعنی وہ ان کو اب آزاد کر دینا جسے ہم آزادی کہتے ہیں نا آزاد کر دینا چاہتا ہے تو یہ چیز جب تیہ ہو گئی تو منڈیٹ کا مطلب یہ تھا انتداب جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کو تیار کیا جائے کہ وہ خود اپنا نظم سنبھال لے تو یہ برطانیہ کو یہ ذمہ داری گویا عالمی سطح پر دی گئی یہ یوں نہیں ہے کہ عالمی سطح پر جو نظم بنایا گیا وہ کوئی بالاتور نظم تھا وہ انہی فاتح قوتوں نے بنایا تھا اور اس کے تحت چونکہ وہ انیس سو سترہ میں اعلان کر چکے تھے کہ ہمیں یہاں یہود کا قومی وطن بنانا ہے فلسطین میں تو پھر انہوں نے پوری طرح اس بات کی کوشش کی کہ یہود کو مواقع فرام کیے جائیں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ یہاں آئیں اس وقت تو ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی یعنی بعض جو ہمارے پاس آداد و شمار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی تو ہزاروں میں تھے اس وقت اور بہت بعد میں بھی جا کے انیس سو بیس تئیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک لاکھ کے قریب تو اتنی تھوڑی آبادی کے ساتھ قومی وطن تو نہیں بن سکتا تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں یہ عمل جاری رہا یعنی سارے عرصے میں وہی چیلنج جو ان کو پہلی مرتبہ پیش آیا تھا وہ دوسری مرتبہ پیش آ گیا اور وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم وہاں پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس میں بھی جرمنی نے بنیادی کردار ادا کیا اب تھوڑی سببندی بھی تبدیل ہوئی تھی ادھر جاپان بھی اس کا حصہ بن گیا یہ معلوم ہے کہ اٹلی میں مسئولینی تھا وہ پہلے اتحادی تھا پہلی جنگ عظیم میں اب گوئے جو نیا اتحاد بن رہا تو اس میں وہ جرمنی کے ساتھ تھا تو یہ صورتحال پیدا ہوئی اور یہ جنگ بھی انہوں نے جیت لی یعنی جس طرح پہلی جنگ جیت لی تھی یہ جنگ بھی جیت لی اور جب یہ جنگ بھی جیت لی تو اس کے بعد جو عالمی نظم انہوں نے قائم کیا وہ لیگ آف نیشنز یا جمعیت اقوام ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی یہ جو اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز ہے اس کو وجود پذیر کر دیا گیا یہ عالمی نظم ہے اب جو خلاصہ بات کا وہ یہ ہے کہ یہ عالمی نظم نہ تو ساری قوموں نے بیٹھ کے بنایا ہے نہ اس میں برابر کی سطح پر کوئی بحثیں ہوئی ہیں نہ اس میں یہ اصول مانے گئے ہیں کہ کوئی عالمی اصول ہیں جن کے اوپر ہم اتفاق کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا یہ حصل میں دونوں جنگوں میں جو فاتحین ہیں انہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے یعنی اب فتوحات اس طرح نہیں ہوں گی اب علاقوں پر اس طرح قبضیں نہیں رکھے جائیں اس طرح میں پھر ارز کر رہا ہوں یعنی دنیا تو فتح کر لی ہے ہم نے دنیا اس وقت ہمارے لیے مفتوحین ہی کی حیثیت رکھتی ہے سب کے سب اور خاص طور پر مسلمان مفتوحین کی حیثیت رکھتی ہے اس پر میں نے وہ جملہ کہا تھا جس پر بعض لوگوں نے اظہار استجاب بھی کیا کہ ہم فاتح تھے مفتو ہو گئے تو یہ مفتوحین ہیں اصل میں مسلمان اور وہ فاتحین ہیں جن کے نظم میں اس وقت آپ جی رہے ہیں یہ بات کہ اتنے منک آزاد ہو گئے اور یہ آزادی ہم کو آسل ہے اور یہ سوورن اسٹیٹس ہیں یہ کچھ نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے ایک عالمی نظم ہے جو ان اصولوں کی بنیاد پر بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو اصول معاشرتی علوم میں تہذیبی علوم میں انہوں نے اختیار کی ہیں میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ اصول برے ہیں ان میں تنقید بھی ہو سکتی ہے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کر انصاف کی بنیاد کے اوپر کچھ دانشور ہیں کچھ مفقرین ہیں انہوں نے اقوائم متحدہ کو وجود بخشا کیسے لیے ویٹو کا حق بھی ہے فاتحین ہیں جنہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے اور وہ نظم اس سے پہلے جب قائم کیا گیا تو اس وقت بھی بڑی طاقتیں تھیں جن کو ایک خصوصی حصیت حاصل تھی جب دوبارہ قائم کیا گیا ہے باہر ان کو چیلنج کرنے والی پیدا ہو گئی ہے یعنی مسلمان اس حصیت میں پہنچ گئے ہیں کوئی اور قوم اس حصیت میں پہنچ گئی ہے وہ جو پانچوں ہیں وہی ہیں در حقیقت جو اس وقت بھی حکومت کر رہے ہیں اور ابھی وسائل کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے جو اجتماعی اخلاقیات ہیں اس کے لحاظ سے یعنی قوموں کے لیے جو بام اروج پر کھڑے رہنے کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے لحاظ سے ابھی وہی پانچوں طاقتیں ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہی ہیں تو اس میں اب یہ بحث بالکل ایک بیمانی بحث ہے کہ کس نے دھوکہ کیا کس نے فریب کیا کیا لوگوں کی رائے پوچھی گئی تھی کیا فلسطین میں اس وقت لوگوں کی مرضی تھی وہ تو بیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے تو فاتحین تو ایسی کیا کرتے ہیں یعنی اس سے پہلے جو فاتحین تھے وہ تو اتنا بھی نہیں پوچھا کرتے ہیں غلام بنا کے یعنی اس سے پہلے غلام بنا لیا جاتا تھا اس سے پہلے علاقوں پر قبضے کر لیا جاتے تھے چونکہ مغرب میں بہت سے علوم فنون اور نئے تصورات پیدا ہو گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے یہ حق خودرادی اور یہ قانون کی حکمرانی اور یہ بین و قوامی اداروں کے ذریعے سے فیصلے کرانے یہ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کی لیکن یہ اس سطح پر نہیں ہوئی کہ کوئی عدل و قسط کی بنیاد پر خدای نظام قائم ہو گیا ہے یہ فاتحین کے فیصلے ہیں اور ان میں فاتحین کی حیثیت کو قائم رکھ کر دنیا میں مفتوحین کے لیے ایک نظم بنایا گیا ہے اور مسلمان سب سے بڑھ کر مفتوحین کی فیرست میں اور سب سے اوپر رکھے جانے والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی جرمنی اور اٹلی اور دوسرے ممالک یا جاپان وہ تہذیبی لحاظ سے ان کے قریب چلے گئے لیکن مسلمان جو سلطنت عثمانیہ کی صورت میں اپنی وحدت قائم رکھے ہوئے تھے سب سے بڑا دھچکا انہی کو لگا یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اب کیا آپ یہ محض اسرائیل سے لڑتے ہیں محض بھارت سے لڑتے ہیں محض ترکی اور عراق میں کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ جتنے ممالک ہیں یہ ان فاتحین نے کاغذ کے اوپر لکیریں کھینچ کر بنا دی مشروع بستہ کے سارے ممالک کی تقسیم کسی طریقے سے پاکستان کیسے وجود میں آیا اس سے بھی آپ واقف ہیں اور بہت سے جو نئے ممالک بنے ان سے بھی واقف ہیں یعنی یہ دونوں جنگیں ہیں جن کے نتیجے میں جو قوتیں پیدا ہوئیں یا جن کو بام عروج پر پہنچنے کا موقع ملا یا جنہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی برتری کو پیش نظر رکھ کر اس کو قائم رکھتے ہوئے ایک عالمی نظم بنایا ہے وہ اصل میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر چکی ہوئیں ہیں ان فیصلوں میں یہ بحث بھی نہیں ہے کون سا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوا اور کیا وہاں یہودیوں کو بلانا انصاف تھا اور کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین میں اس طریقے سے آپ ایک دوسری قوم کا قومی وطن بنانے کی صحیح کریں یہ ساری تقریریں آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے اور جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے مفتوحین جب تک اس صورتحال کو تبدیل نہ کر دیں جس کی بنیاد پر فاتحین فتح کے مقام پر آئے ہیں اس وقت تک آپ لڑ کر اینٹیں مار کر انتفاضہ پیدا کر کے مختلف علاقوں کو ملا کر مختلف قوموں کی ایک اوائی سی بنا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی امکان نہیں ہے اور جب کچھ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر میں نے وہ رائے دی تھی کہ زیادہ اچھا یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو انیس سو سنتالیس میں ہوا اگرکہ اس کا نفاظ تو اٹالیس میں ہوا اس لئے میں نے اٹالیس کا ذکر کیا تھا کہ انیس سو اٹالیس مئی میں اسرائیل وجود میں آ گیا انچاس مئی میں ایک سال بعد اس کو اقوائی متحدہ کی رکنیت مل گئی اس کو بلائے اس کے کہ آپ ماننے سے انکار کرتے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ یہ پروگرام بناتے عالمی سطح پر بناتے آپ کی قیادت بناتی کہ اب اس فتح کو شکست میں کیسے بدلنا ہے فاتحین کے لحاظ سے اور اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے اور اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اس کا راستہ وہی ہے جو میں نے تین نکات کی صورت میں بیان کر دیا تھا اصل میں توجہات کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا علم کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا دانشوروں کی صحیح جہود کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا ہم نے کیا کیا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ایٹ پتر پاس ہے وہ مارو اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آج حاصل ہے وہ بھی کھو دینے کے لیے آگئے یہی ہم کشمیر میں کر چکے یہی ہم کردستان میں کر رہے ہیں یہی ہم پلسطین میں کر رہے ہیں اس پر میں نے نکت کیا تو یہ کہا تھا کہ یہ لاعمل کسی لحاظ سے قابل التفات ہی نہیں ہے یعنی نہ بیلالاقوامی قانون نہ یہ عراقے نہ آپ کا کوئی اقدام آپ کو اس جگہ پہنچائے گا یہ حاصل میں عالمی سطح پر کیے گئے فیصلے ہیں ان کو الٹ دینے کے لیے وہی جد و جود کرنی پڑے گی جو ان قوموں نے تین سو سال تک کی ہے بہت ہی تفصیل سے پانچ نشستوں میں ہم نے آپ سے سمجھا کہ یہ مسئلہ فلسطین دینی سیاسی تاریخی پس منظر آج کی صحت میں ہم کھڑے ہیں تاریخ کا وہ کون سا موڑ ہے سیاسی بندوبست عالمی منظر نامہ اس سب میں مسلمان حقیقت پسندی سے اگر جائزہ لیں ان مسائل کا تو کیا وہ روشن راہیں ہیں امکانات ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے بہت تفصیل سے آپ نے چیزوں کا تجزیہ کیا حقیقت کی دنیا میں لائے لیکن بہت سارے ایسے زمنی سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ آئینہ نشست میں دوبارہ حضر خدمت ہوتے ہیں وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کے بارے